السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں ہوں عاصف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا جنرل رضا ورڈ رضا ورڈ میں آپ تمامی حضرات کا تحیدل سے خیر مقدم ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں خوبصورت انمول باتیں آپ حضرات کے خدمت میں لے کر حاضر ہیں جو پیر آپ کو نماز میں نہیں لے جا سکتے وہ پیر آپ کو جنت میں کیسے لے کر جا سکتے ہیں تو لہٰذا آپ حضرات کو چاہیے کہ نماز کی پاوندی کریں جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس گھر میں سکون محبت رحمت اور برکت نظر آتی ہے تو لہٰذا آپ حضرات کو بھی چاہیے اپنے گھر میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا کریں تلاوت کیا کریں نماز اپنے وقتوں پر عدا کیا کریں نماز سے مت کہو مجھے کام ہے بلکہ کام سے کہو کہ مجھے نماز ہے تو لہٰذا آپ حضرات کو چاہیے کہ اپنے کام کے وقت میں سے کچھ وقت نماز کے لیے بھی نکال لیا کریں اور نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کرتے رہا کریں موت کو یاد رکھنے کے لیے قبرستان جائے کرو جس سے آپ کے دل میں ڈر پیدا ہوگا تو لہذا آپ حضرات کو چاہیے کہ قبرستان بھی جایا کریں اپنے عزیز و اقارب کے لیے فاتح وغیرہ بھی پڑھ کر آیا کریں ایک توبہ پر ہزار گناہ ماف کرنے والا اللہ ہے اور ایک نوکی پر ہزار نیکیاں لکھنے والا بھی صرف میرا اللہ ہی ہے تو لہذا آپ حضرات کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں بے شک ہمارا رب ہمیں بہت چاہتا ہے تب ہی تو توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے تو لہذا ہمیں اور آپ حضرات کو چاہیے کہ توبہ استغفار کرتے رہا کریں اللہ رب العزت بہت بڑا ہے اور وہ سب کی جائز تمنایں قبول فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے مو موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھیل لوں گا تو لہذا آپ حضرات کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کا ذکر کیا کریں نماز پڑھا کریں روزہ رکھا کریں زکاة دیا کریں رو کر مانگ لیا کرو رب سے اسے کسی کے رونے پر ہسی نہیں آتی تو لہذا آپ حضرات کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے رو کر مانگا کریں اسے کسی کے مانگنے پر ہسی نہیں آتی اگر ہم دنیا میں کسی شخص سے مانگتے ہیں تو وہ ہماری ہسی بناتا ہے مزاق بناتا ہے لیکن ایک اللہ رب العزت واحد ایسا شخص ہے جس کو ہم پر حسی نہیں آتی اور وہ ہماری جائز تمنایا قبول فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے خوف میں رویا ہو تو لہٰذا آپ حضرات کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے خوف سے رویا کریں اور یہ بھی سوچا کریں کہ ایک دن ہم کو بھی موت آنی ہے تو لہٰذا ہمیں اور آپ حضرات کو چاہیے کہ کوئی بھی ایسے کام نہ کریں جو کی ہماری آنے والی زندگی میں ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا ہو موت کا ایک دن مقرر ہے وہ ہر حال میں آئے گی دعا کریں جہاں بھی آئے جس جگہ بھی آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو تو اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ جب بھی ہماری موت آئے تو ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر آئے موت برحق ہے اور موت ہر شخص کو آنی ہے تو لہٰذا آپ حضرات کو چاہیے کہ دعا کریں جہاں بھی جس جگہ بھی ہماری موت آئے تو ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو روزانہ اس دنیا سے لوگوں کو رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ جو شخص اس دنیا میں پیدا ہوا ہے جو شخص اس دنیا میں آیا ہے اسے بھی ایک دن موت کا مزا چکھنا ہے یعنی اس شخص کو بھی موت آنی ہے تو لہٰذا ہمیں اور آپ حضرات کو چاہیے کہ روزانہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیں بھی ان لوگوں سے سیخ حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی موت آنی ہے تو لہٰذا آپ حضرات کو چاہیے کہ ایسے کام کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں داخل کر دے گناہوں سے بچیں اور نیک عمل کرنے کی توفیق اتفرمائیں اور ہمیں چاہیے کہ لوگوں کا مال ہڑپ نہ کیا کریں لوگوں کا مال نہ چھینا کریں ایسے کام کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دے تو امید کرتے ہیں آپ حضرات کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ حضرات کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ دعای خرمیں یاد رکھیں